موسیقی 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 ایک خاص بات یہ ہے کہ جو جوکس پبلک سرگس کمیشن کے تحت دی جاتی ہیں ان میں رول 17 کے تحت 10 اضافی نمبر دی جاتے ہیں جو ایک بڑی سہولت ہے اور یہ سہولت صرف ایک دفعہ ایک بیٹے یا بیٹی کو دی جاتی ہے اس رول کے تحت سرکاری ملازم کے بیٹا یا بیٹی کو نوکری حاصل کرنے کے لیے صرف یہ کرنا ہوگا کہ ایک اپلیکیشن لکھنا ہوگی اور ساتھ ایک بیان حالتی بھی بنانا ہوگا اور مطالقہ محکمے میں جہاں اس کے والد یا والدہ ملازم تھے وہاں پر جمع کروانا ہوگا اگر مطالقہ محکمہ کسی پسو پیش کا اظہار کرے یا انٹرٹین نہ کرے تو صوباری مہتصف میں کمپلینڈ کی جا سکتی ہے یا عدالت کی جائے جا سکتا ہے جیسے آج کل سب سے بیس چیز یہ ہے کہ آپ اپنی شکایت پرائیم میسٹر کی جو پاکستان کی سیٹیزن پورٹل ہے اس پر بھی آپ کر سکتے ہیں جس پر فوری ایکشن لیا جاتا ہے تو پبلک سرویس کمیشن کے علاوہ بی پی ایس ایلیون سے نیچے جتنی ہی پوسٹ کی جاپ ہیں ان کے لیے محکمہ آپ کو فوری طور پر بھرتی کرنے کا آبند ہوگا شاہر بھرتیوں کا کوئی اشتہار دیا گیا ہو یا نہ دیا گیا ہو آپ کو صرف اپلیکیشن پر اپنے والد یا والدہ کی جگہ جاپ ملن جائے گی اگر آپ اولیڈی گریڈ سکسٹین یا اس سے اب اوف کے لیے اپلائے کر رہے ہیں اور آپ کی اپلیکیشن انڈر پروسس تھی اور اس دوران آپ کے والدہ والدہ کی ڈیپ رجاتی ہے یا وہ کسی نیماری کی وجہ سے نوپنی جاری نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا سیور بھی آپ کو ملے گا اور دس اضافی مرکس مل جائیں گے اس طرح آپ کو جوہب حاصل کرنے میں مزید آسانی ہو جائے گی یاد اکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سہولت صرف ایک دفعہ صرف ایک بچے کے لیے ہی ہے ایک اور اہم بات یہ بھی آپ بتا دوں کہ رول سیونٹی ای کے تحر جو بھی ورطی ہوتی ہے وہ پرمننٹ جاپ کے لیے ہوتی ہے یعنی پکی نوپنی آپ کو ملتی ہے تو دوستو یہ ہے سیونٹی ای کا رول ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کوئی سوال ہو تو کمنٹس کیجئے گا مجھے اس اجازت ملتے ہیں کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تینکس پر ووچنگ میرے اوٹوٹیو چینل اللہ حافظ